گوند کا ذکر آیا تو مجھے یاد ہے جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو گوند کے لڈو یہ گوند گھلانی کا بہت سوچتے ہیں جن کی بچے ہوئے ہیں تو اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے میں بتاتا ہوں میڈم اس کے فائدے بہت ہے گوند کے لڈو اس لیے دیتے ہیں کہ جیسے نا اب ایک باڈی ہے محلہ کی باڈی ہے آپ بھی ماں ہو آپ نے وہ سمیں جھیلا ہوا ہے وہ ساری کی آپ نے دیکھا ہوا ہے اور بہت ساری ہر محلہ نے دیکھا ہے میری ماں نے بھی دیکھا ہے میرے بچوں کی ماں نے بھی دیکھا ہے وہ عورت ہی فیل کر سکتی ہے باقی کوئی نہیں کر سکتا تو اس میں کیا ہوتا ہے میڈم کی اس کی ہڈیوں میں کمجوری آتی ہے باہر سے جتنا مرجی کیلشیم دو جو ککر کے گوند کا اس کو ملے گا بینیفٹ جو مورنگا کے گوند کا بینیفٹ ملتا ہے مورنگا مطلب وہ سنگ ہاں جو بڑی لمبی فلی ہوتی ہے جس کو ہم سہنجنا کی فلی بولتے ہیں زیادہ سامبر میں یوز کرتے ہیں دیکھو نا ساؤتھ والے کتنے ہشیار ہیں اس چیز کو لے کر کے انہوں نے ان کی جو سامبر بنتی ہے اس کے اندر کتنی جھڑی بوٹیاں ڈالی ہوئیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کو کھانے کے بعد آپ کو ڈکار آئے گا حزمہ ٹھیک ہوئے گا اس کے اندر ساری چیزیں ہیں تو یہ کیا ہے کہ یہ جو گوند ہیں یہ ہمارے جو بجرگ پہلے بناتے تھے اس میں سفید مسلی ڈالتے تھے سالب مشری ڈالتے تھے اور اشبگند ڈالتے تھے استاور ڈالتے تھے اور یہ گوند ڈال کے اس کو پنجیری کو بناتے تھے اور اس کے اندر کیلشیم کے لیے وہ مکھانے ہی ڈالتے تھے وہ ہلکے ہلکے سے ہاں وہ ڈال کے اس کو بنانا تو محلہ جب بچہ ہو جاتا اس کے بعد وہ اس کو کھلاتے تھے اب کئی بچاری کھاتی نہیں تھی آدھی تو رشتے دار ہی کھا جاتے تھے ہم لوگ پیچھے پھیک دیا کرتے تھے کالی میرچ ڈالتے تھے اس کے اندر بہت ساری مگ پیپلیں ڈالتے تھے تو اب کیا ہے کہ اب آگیا موڈرن جمعنہ اب نہ کوئی پنجیری بناتا ہے نہ پنجیری کی طرف جاتا ہے تو اب ان کے لئے ہم نے بنایا موٹیار ڈائٹ موٹیار ڈائٹ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جیسے اس کی باڈی کو ینگ رکھنے کے لئے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کا نام دیا گیا موٹیار ڈائٹ موٹیار مطلب لڑکی کو پنجاب میں موٹیار بولتے ہیں اب اپنے ہریانہ میں یو پی بیہار کہیں بھی اس کو بولتے ہیں شوری چھوکری ہو گیا چھوکری ہو گیا جو شادی کرنے کے لئے تیار ہے جو شادی کے بعد اس کو ویکنس آتی ہے باڈی میں کمجوری آتی ہے تو اس کے لئے یہ موٹیار ڈائٹ دیا جاتا ہے تو اس کے اندر شلہ جیتا ہے اشبگندہ اشتاور ہے اکرکرا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کی باڈی کو ایکٹیو کرتی ہیں اور اس کے اندر سارے گوند ملائے گئے ہیں تو یہ ایک ہمارا بہت ہی نایاب تحفہ ہے ہماری ماتا بہنوں کے لئے جو ہم نے موٹیار اس کا نام ہی ایسے رکھا ہے کہ ان کو ایک دھم یاد ہو جائے جیسے ہم نے مٹاپے کا نام رکھا گلو گلو اب گلو گلو جن کی پیٹ لٹک جاتا ہے جی جیل اب جیسے نیچے بیٹ تو کم ہو گیا پیٹ لٹک گیا اور ایک بڑی بات اور بتاتا ہوں جی گلو گلو کی کہ اس کے ساتھ ہمارے بہت جی نے اس چیز کا دھیان رکھا بناتے ہوئے کہ جن کا ویٹ کم ہو گیا وہ دوبارہ بڑھے نہ اب جیسے ویٹ کم ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے میں کہتا ہوں جی کیسے بھی ویٹ کم کرو کر لو اس کے بعد یہ گلو گلو پڑکٹ ہمارا ساتھ میں سیٹ کر لو تو ویٹ بڑھے گا نہیں کیونکہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ویٹ بڑھے نہ پھر کیا ہوتا ہے ویٹ کم ہو گیا اس کا ماس لٹک گیا ایسے باجو کے نیچے لٹک گیا پیٹ کے نیچے تو پھر اس کے لئے جیل بنایا جی مجھے لگا ہالی ہے بوٹل یہ جیل ہے تو یہ گلو گلو سلیمنگ جیل ہے اس کو جب مساج کرتے ہیں یہ انٹی سیلولائٹ جیل ہے یہ اتنا good result آتا ہے چند دنوں میں ان کو لگتا ہے کہ اب ہم صحیح ہاتھوں میں ہیں اور صحیح طریقے سے ویٹ کام ہو رہا ہے اور جدیک ان کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے ویٹ کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے بہت جدی ویٹ ہوتا ہے ان کے لئے پھر ہم ساتھ میں نابی ٹچ آئل دیتے ہیں جو نابی میں لگانا ہوتا ہے اس کے اندر پیاز لسن اور کالی سرسوں کا مشرن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میڈم بڑے اچھے سے بنانے پڑتی ہیں یہ چیزیں اور محنت ہوتی ہے اور محنت ہوتی ہے تب ہی جا کر کے لوگ ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں شاید اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ آج ہم جرینہ بہاب جی کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا سمیں ملنا آپ کا آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی اور آپ کا مجھے پتا ہے آپ نے چھے مہینے تک میرے ویڈیو مجھے سارا فالو کرنے کے بعد ہی یس کری چلو مل ہی لیتے ہیں بات تو ٹھیک کرتے ہیں تو یہ پھر ہم نے جو بنایا اس کو کہتے ہیں نابی ٹچ آئل سیمپل سی چیز ہے اس کے دو ڈراب سیمپل ایسے نابی میں لگانے رات کو سونے سے پہلے رات کو سونے سے پہلے صبح نہانے کے بعد ہم نے اس کا دو باٹل کے ساتھ ایک باٹل کمپلیمنٹری رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ اس کو اسی لالچ میں لے کے جائیں اور پورا پروار یوز کریں اس کو باتھروم میں رکھو اور بیڈروم میں رکھو صبح نہانے کے بعد لگا لو باتھروم میں ہی لگا لو کیونکہ بیڈروم میں پڑا ہے تو رات کو سونے سے پہلے لگا لو اس کا کوئی مطلب یہ لگاتے ہی گائب ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ جن کا ویٹ کم ہے ان کو بھی فائدہ ہے جن کا جادہ ہے ان کو بھی فائدہ ہے لیکن یہ بھی وہ جو فٹینڈ ہینڈ کیئر آئل میں نے بتایا تھا یہ اسی کی طرح کٹورے میں سمندر والی بات ہے یہ برین کے اندر مائیگرین کی پرابلم ہے سردرد ہوتا ہے اور پیٹ میں گیس بنتی ہے پیٹ خراب رہتے ہیں اور جن لوگوں کو دھرن پڑ جاتی ہے شاید آپ مانتے ہو بومبے والے لوگ اس بات کو دھرن پڑتی ہے تو اب جیسے گاڑی کا لائنمنٹ خراب ہوتا ہے اس کو تو سارے مانتے ہیں کہ اس کا لائنمنٹ خراب ہو گیا تو ہم اس کا ویٹ کروا رہے ہیں تو اس کے لئے پیسے بھی دیتے ہیں اب جو گاڑی آپ نے بنائی ہے اس کی لائنمنٹ تو مانتے ہیں جو بھگوان کی بنائی ہے اس کے اندر بھی یہ دھرن کا پرابلم ہوتا ہے کرنا سب ہی چاہتے ہیں لیکن بومبے میں اتنی بھاگدوڑ کی لائف ہے کسی کے پاس وقت نہیں ملتا ہے لیکن تھوڑا سا وقت نکالا چاہیے دو بوندے لگا لو اب بار بار جا کے وہ دھرن نکلوائیں ایسا ہوتا نہیں ہے تب ہی یہ ڈراپس بنے ہیں تو بہت ہی گوڈ یہ چیزیں ہیں اور یہ جیسے ہم نے منوپوز کی بات کری تھی منوپوز کی اس میں یہ الائیون من کیپسل ہے مٹیار پاورڈر ہے بیٹ گراس ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگ لیتے ہیں تو بہت گوڈ ان کو ریزلٹ آتے ہیں